سابن کے مہینے میں سیوری کو ایک لوٹا جل پلانے سے موچی بنا کروڑ پتی جے سری کھشنا مطرو سواغت ہے آپ سبھی درسک بندھوں کا پناہ ہمارے یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں مطرو کسی نے کمال کی بات کہی ہے کہ دگا کسی کا سگا نہیں نامانو کر کے دیکھو جن لوگوں نے دگا کیا ان کے گھر چل کر دیکھو دوستو لے کر کے آئے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسی کہانی جو یہ کہانی آپ کے لئے سکھائے گی کہ جو لوگ اپنوں کے ساتھ دگا کرتی ہیں اپنوں کے ساتھ گدداری کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ بیوہائی کرتے ہیں تو قدرت ان کے ساتھ دگا کرتا ہے کیونکہ قدرت ان کے ساتھ بہت سر کرتا ہے انہیں جندگی میں کبھی روئے آنسو نہیں آتے ہیں ساری جندگی روتے رہتے ہیں ساری جندگی گھور دکھوں میں ہی جھیلتے رہتے ہیں لیکن پھر جندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آئیے دوستو یہ کہانی ایک موچی کی ہے جو موچی تھا سابن کے مہینہ میں بھگوان سب کو جلال سے کرنے کے لیے جب چلا ہے تو کس طریقہ سے ایک لوٹا جلنے اس موچی کے لیے کروڑ پتی بنا دی آئیے مطروں جانتے ہیں اس چھوٹی سی کہانی کے مادھم سے آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہمارے یادی چینل پر نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی جرور دبا دیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب مطروں ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے تو چلیے مطروں اب شروع کرتے ہیں یہ کہانی آپ اس کہانی کے لیے پورا ہی سننا ویڈیو کو اسکپ کر کے آگے مت بڑھا دینا اور ویڈیو کی سماکتی ہونے تک ہی ہمارے چینل پر بنے رہنا سجنوں ایک سمیں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا موچی بہت ہی گریب تھا بہت ہی گریب تھا دو بقت کی روٹی ملنا اس کے لیے مسکل تھا لیکن دوستو بھے موچی تھا لوگوں کے جوتا چپل گاٹنے کا ان کو سمالنے کا کام کیا کرتا تھا اس کے پاس ایسی جگہ نہیں تھی ایسی دکان نہیں تھی جو بھے اپنا کام کر لیتا دکان کر لیتا کئی چورہائے پر کئی سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا تھا لوگوں کے جوتا چپلوں کو سمالا کرتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا جس سے اس کی جیو کا چلتی تھی اسی طریقہ سے اپنے جیوان کو وطید کر رہا تھا مطروں ایک سمیں کی بات ہے ایک سمیں کیا ہوتا ہے ساون کا مہینہ آتا ہے اور بھے ایک سڑک کے کنارے روچ کی طرح بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے جوتا چپل سمالا تھا ساون کے مہینہ میں یہ دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھگوان بھولے نات کے جو بھکت ہوتے ہیں سردھالو بڑی بڑی دور سے پابن گھاٹوں سے گنگا سے جل آتے ہیں اور بھگوان سلک کے لیے جلان سے کرتے ہیں جیسے دوستو ابھی ساون کا مہینہ ہی چل لیا ہے بہت سے بھگوان بھولے نات کے بھکت سردھالو ہیں کامڑ یاترہ نکالتے ہیں کامڑ لے جاتے ہیں بھگوان سلک کو ارپن کرنے کے لیے اور جل لے جاتے ہیں بھگوان سلکے اوپر جلاب سے کرنے کے لیے اسی طریقہ سے بھوسابن کا مہینہ تھا بھگوان سلکے بھکت اپنی اپنی کامڑ کو لے کر کے بھگوان سلکے لیے جلاب سے کرنے کے لیے چلتے ہیں بہوسی بھاری سنکھیا میں جا رہے تھے موچی سڑک کے کنارے پر بیٹھا تھا لوگوں کے جوتا چپل سمار رہا تھا اس کی نجر پہنچتی ہے کہ بھگوان بھولے نات کے بھکت اپنی اپنی کامڑ کو لے کر کے جل کو لے کر کے اور بھگوان سلک پر ارپن کرنے کے لیے جا رہے تو دوستو اس موچی کے اندر ایک بھاو جاگرت ہوا ایک سردھا جاگرت ہوئی کہ میں بھی بھگوان سلکے لیے جلاب سے کروں گا کامڑ لے جاؤں گا لیکن بیچارہ پھر منمار کر کے بیٹھ بیا بھے سوچنے لگا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے پورا دن کماتا ہوں تب صبح سام کی روٹی مل پاتی ہے اور بانکی اور خرچہ کے لیے پیسہ نہیں کما پاتا ہوں اگر ہم کامڑ لے جائیں گے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے کیونکہ کامڑ جب سجائیں گے اس کا سامان خریدیں گے تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور میرے پاس پیسہ ہے نہیں دوستو اس لیے اس نے من کو مار لیا لیکن بھگوان بھولے نات کے پرت اسے بہت بڑی بھکتی بھاؤس ردھا جاگرت ہو گئی اس نے بچار کیا کیمہ بھگوان سب کے لیے کامڑ اور جن لے کر کے جرور جاؤں گا جرور چڑھاں گا لیکن ابھی نہیں اگلی سال جب ساون آئے گا تب چڑھاں گا دوستو اس طریقہ سے بچار کرنے کے بعد میں بھے اپنے کام کو کرنے لگتا ہے لیکن اس دن سے بھگوان سب کے پرت تو اسے بھکتی بڑھتی ہی چلی گئی صبح ساں بھگوان سب کی پوجہ کرتا ہے اور پورے دن جا کر کے لوگوں کے جوتا چپلوں کو سمالتا ہے اسی سے پیسہ کماتا ہے اسی طریقہ سے دوستو ایک بار کیا ہوا کیوئے موچی جب جا رہا تھا تو کمہار کی دکان جو تھی کمہار جو تھا مٹی کے برتنوں کو بنا رہا تھا اس کی نظر پہنچتی ہے تو اس نے کیا دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک گلک رکھی ہوئی ہے جس میں پیسے بھرتے ہیں لوگ جس میں پیسے ڈالتے ہیں اکھٹا کرتے ہیں اسی گلک کو دیکھا تو اس نے بیچار کیا کہ میں روز جو پیسہ کماتا ہوں اس میں سے دو چار روپے جو بھی بچا کرے گا میں اسی گلک میں جمع کروں گا اسی طریقہ سے میں ایک سال میں اتنا پیسہ اس گلک میں اکھٹا کروں گا کہ اگلی سال میں بھگوان بھولے نات کی کامڑ چڑھا سکوں گا انہیں جلاب سے کر سکوں گا دوستو بھے گلک کو وہاں سے لے لیتا ہے کمہار سے اور لے کر کے اپنے گھر پہ پہنچتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا آئے کہ دیکھئے ہم گلک لے کر کے آئے آئے پتنی کہتی ہے اس کا کیا کام ہے تب بھے کہتا ہے کہ بھدرے اس گلک میں کہ جو ہم روز پیسہ کماتے ہیں اس کمائی میں سے دو چار روپے بچا لیا کریں گے اور اس گلک میں جوہ کرتے رہیں گے جس سے ایک سال کے اندر یہ گلک میں پیسہ اکھٹا ہو جائے گا اور ہم کامڑ کو خرید پائیں گے اس کو سجا پائیں گے اور مجھے بھگوان سب کے اوپر کامڑ چڑھانی ہے جل چڑھانا دوستو پتنی کہنے لگی بہت اچھی بات ہے چلیے تمہیں بھگوان بھولے نات کے پرتیتنا بھاوتو ہے بھکتی ہے دوستو اب تو بھگوان بھولے نات کی پوجہ کرتا ہے پت پتنی دونوں سیوہ کرتے ہیں اور پورے دن اپنا کام کرتے ہیں اور سام کو جو پیسے کما کر کے موچی لاتا ہے تو دو چار روپے جو بستے ہیں اسی گلک میں ڈال لیتا ہے اسی طریقہ سے سمیں بیٹتا ہوا چلا گیا اور ایک سال کے بعد میں دوستو اس نے اپنی گلک کو بھی بھر لیا اور سابن کا مہینہ بھی آ چپا تھا اور جو سابن کا مہینہ آیا تو ہر سال کی طرح بھگوان سیوہ کے بھکت سردھالو اپنے کامڑ کو لے کر کے جلر سے کرنے کے لیے کامڑ چڑھانے کے لیے بھگوان سیوہ کی مندر کی اور جانے اور موچی نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے بھی سوچا اب اس سابن میں اس سال میں تو میں جرور بھگوان سیوہ کے اوپر کامڑ چڑھاؤں گا دوستو میں گھر پہ جاتا ہے اور گھر پر جا کر کے اپنی گلک کو توڑتا ہے تو اس میں جو پیسے نکلتے ہیں بھجار جاتا ہے اور کامڑ کا سامان خرید کر کے لیے آتا ہے کامڑ کو بناتا ہے اس کو بہت اچھی طریقہ سے سجاتا ہے پھر گنگا اسنان کرنے کے لیے جاتا ہے گنگا اسنان کرتا ہے اور بہاں پر اپنے لوٹا میں جل بھرتا ہے اور لوٹا میں جل بھر کے کامڑ میں رکھتا ہے اور بھگوان سیوہ کو جلاز سے کرنے کے لیے کامڑ چڑھانے کے لیے بھائی موچی بھگوان سب کا بھکت چل دیتا ہے اب دوستو بھگوان سب کے مندر کی اور بڑا خوص ہو کر کے سب کا گڑگان کرتا ہوا بھائی موچی جا رہا تھا کامڑ کندھا پہ رکھی ہوئی تھی ادھا دوستو بھگوان سب اور پاربتی یہ درست دیکھی رہے تھے کیونکہ دوستو بھگوان سب کی نجروں سے کوئی بچا نہیں ہے بھگوان جو سب ہیں کڑکڑ میں بیادت ہیں ہر کسی بھگت کے اوپر ان کی نجر رہتی ہے بھگوان سب اور پاربتی دیکھی رہے تھے تو پاربتی نے کہا کی پربو یہ آپ کا کتنا پریے بھگت ہے ایک سال سے بچارہ پیسہ اکھٹا کرتا رہا ایک سال کے بعد میں پیسہ اکھٹا کر کے اس نے کامڑ بنائی ہے اور آپ کے اوپر کامڑ چڑھانے اور جل چڑھانے کے لیے کتنا جھومتا ہوا گاتا ہوا آپ کی بھگتی میں لین ہوتا ہوا یہ چلا جا رہا ہے دوستو بھگوان سب کہنے لگے پاربتی سے ہی دیوی دیکھ تو میں بھی رہا ہوں تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن اب ہم اس کی پرچھا ضرور لیں گے کہ ہمارا یہ بھگت اصلی ہے یا نکلی ہے یا اوپر سے ہی ہمارا نام لے رہا ہے یا اس کے اندر اس کے دلمے میں بسا ہوا پاربتی نے منع کیا پربو پرچھا مت بچارہ بہت گریب ہے ایک سال سے بچارے نے پیسہ اکھٹا کر پایا آپ پرچھا لوگے کئی بچارہ ڈگ گیا تو منمار کر کے رہ جائے گا اور آپ کے اوپر جل بھی نہیں چڑھا پائے گا کامڑ بھی نہیں چڑھا پائے گا بھگوان مولے نات کہنے لگے دیوی آپ چنتہ کیوں کرتی ہوں ہمارے جو بھکت ہوا کرتے ہیں وہ سچے ہی بھکت ہوا کرتے ہیں اور میں اسی بھکت کی پرچھا لیتا ہوں جس بھکت کو میں اچھی طریقہ سے جان لیتا ہوں اس کے حردے میں جا کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس بھکت کے اندر ہمارے پرت جی جان سے بھکتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھکت ہمارا ڈگ گا نہیں ہے اس لئے ہم اس کی پرچھا ضرور لیں گے پاربتی نے کہا پربو جیسی آپ کی اچھا اب دوستو موچی تو جھومتا ہوا بھگوان بھولے بابا کا کیتن کرتا ہوا کامڑ کو لے کر کے جاہی رہا تھا ادھر کیا ہوتا ہے بھولے نات بھولے بابا کا بھیس بناتے ہیں اور جس راستے سے کامڑیاں جا رہے تھے اپنی اپنی کامڑوں کو لے کر کے اس میں جل لے کر کے جا رہے تھے اسی راستے میں جا کر کے بھولے بابا بھولے بابا کا بھیس بنا کر کے بیٹھ اب دوستو جو بھی کامڑ والا نکلتا ہے تو بھگوان بھولے بابا اس سے پانی مانگتے ہیں جل مانگتے ہیں مجھے تھوڑا جل پلا دو میں بہت پیاسا ہوں پیاس کی وجہ سے میں بیاکل ہو رہا ہوں پیاس کی وجہ سے میرا دم نکل گا سردالوں کو روکتے ہیں کامڑیوں سے بھگبان سب کہتے ہیں جو گوڑے بابا کے بیسوے ہیں جل مانگتے ہیں تو بھئے کامڑیا کہتا ہے کیسا پاگل مدھا بیٹھا ہوا ہے ارے یہ جل میں بھگبان سب کے اوپر جلاب سے کرنے کے لئے جا رہا ہوں تیرے لئے تھوڑی ہے تو پیاس آ رہے یا مر جا اس سے اب کوئی مطلب نہیں ہے کوئی اور دیکھ لے میں یہ جل تجھے دینے والا نہیں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کامڑ والا نکلتا ہے بھگبان سب بھڑے بابا کے بھیس میں اس سے جل مانگتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتا ہے وہ جل نہیں بھولے بابا کے لئے دیتا ہے اور ادھر پاربطی بھی دیکھ رہی تھی کئی کامڑیاں نکل گئے کئی کامڑیوں سے بھگبان سب نے جل مانگا لیکن کسی کامڑیے نے بھی بھگبان سب کے لئے جل نہیں پلایا دوستو بہت دیر کے بعد میں جب پھر بہی کامڑیاں آتا ہے جو بھگبان سب کی بھکتی میں لین تھا اور جیسے ہی وہ آتا ہے بھگبان سب کے پاس سے ہو کر کے کجرتا ہے جو بھوڑے بابا کے بیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو بھگبان سب اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں بہت پیاس سے بیاکن ہوں پیاس کی وجہ سے میرا دم نکلا جا رہا ہے اگر مجھے اب بھی پانی نہیں ملا تو میرے پران نکل جائیں گے میں مر جاؤں گا میں نے کئی کامڑیوں سے جل مانگا لیکن ایک بوند بھی جل کسی نے مجھ کو نہیں دیا میں پیاسا مر رہا ہوں کیسے یہ کامڑیاں ہیں کیسے یہ بھولے دات کے بھکت ہیں جو کسی پیاسے کو ایک بوند پانی بھی نہیں دے سکتے بیٹا بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں یہ جل پلا دو جو آپ کامڑ میں اپنے لوٹا میں جل رکھر کے لے جا رہے ہو یہ ہم کو پلا دو میں بہت پیاسا ہوں دوستو میں موچی رکھ جاتا ہے بوڑے بابا کی اور دیکھتا ہے سوستا ہے یہ پیاسے ہیں پھر میں کہتا ہے کہ میں یہ جل تو بھولے بابا کے اوپر چڑھانے کے لیے لے جا رہا تھا میں نے ایک سال سے پیسہ اکھٹا کیا ہے تب یہ کامڑ سجا پائی ہے بڑی محنت کی ہے اور بڑا خوشی سے یہ کامڑ میں جل لے کر کے جا رہا ہوں ایک سال سے میں انتجار کرتا رہا کہ کب سابن کا مہینہ آئے تو میں بھگوان سجھ کے اوپر کامڑ اور جل چڑھاؤں لیکن ایک سال کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے تب بوڑے بابا سجھ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا میں مرا جا رہا ہوں مجھے جلدی سے پانی پلا دو نہیں تو میری مرتو ہو جائے گی دوستو اس کامڑیاں نے سوچا اور بیچار کیا اور کہا کہ ہی پربو ماف کرنا میں یہ کامڑ اور جل اگلی سال چڑھا لوں گا پھر پیسہ اکھٹا کروں گا پھر گنلک میں جمع کروں گا اور اگلی سال جب سابن کا مہینہ آئے گا تب میں یہ جل اور کامڑ چڑھاؤں گا لیکن بھولے بابا میں ابھی چھما چاہتا ہوں کیونکہ یہ بوڑے بابا پیاس سے بیاکل ہو کر مر رہے ہیں آخیر سواں سے بھر رہے ہیں اور میرا دھرم ہے کہ میں انہیں پانی پلاؤں اگر میں انہیں پانی نہیں پلاتا ہوں تو یہ مر جائیں گے اور آپ کے اوپر اگر جلا اب سے کرتا ہوں تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو جل چڑھاؤں اور ایک بوڑا بیقتی پیاس سے بیاکل ہو کر مر جائے تو یہ گلت ہے یہ دھرم نہیں ہے یہ ادھرم ہے یہ بکتی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو نائنصافی ہے یہ تو سوارت ہے اور پانی کے بغیر یہ مر گئے تو یہ پاپ لگے گا دوستو اس نے بھولے ناج سے چھما مانگی ہے اور اس کے بعد میں ہنسی خوشی سے بوڑے بابا کے لیے جس لوٹا میں جل آیا تھا وہ جل بھگوان سیب کے لیے پلا دیا اور بھگوان سیب کے لیے جب جل پلایا ہے تو بھگوان سیب جل پی لیتے ہیں اس کے بعد میں ان کی پیاس سانت ہوتی ہے پھر بھے بوڑے بابا کو پرڑام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اب میں اپنے گھر یہاں سے باپس جا رہا ہوں کیونکہ اب میرے پاس جل تو ہے نہیں کہ جو مندر میں جاؤں بھگوان سیب کو جل چڑھاؤں اگلی سال چڑھاؤں دوستو یہ کہہ کر کے بھے موچی جو تھا جب اپنے گھر کے لیے باپس چلنے لگا تب بھگوان سیب جو بوڑے بابا کے بھیس میں تھے انہوں نے روک لیا بیٹا رک جاؤ موچی رک گیا اور کہا کہ بیٹا دیکھیں ایک کھالی ہاتھ گھر نہیں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیے میں تم کو کچھ دے رہا ہوں موچی سوچنے لگا پتہ نہیں یہ بوڑے بابا کیا دیں گے ہمارے لیے جب آپ دیا ٹھیک ہے بابا جیسی آپ کی اچھا دوستو بھولے بابا نے تب بیر پتر نکالے ہیں اور بیر پتروں کو دیا اور کہا ہے کہ یہ پتر اپنے لوٹا میں رکھ لو اور یہ لوٹا لے جانا اور سام کے لیے جہاں تم پوجا کرتے ہو روچ جہاں پوجا کرتے ہو اس جگہ کو لیپ کر کے یہ لوٹا کو بند کر کے بھی رکھ دینا اور صبح کے دونوں لوگ پتھ پتنی اٹھنا پوجا کرنا پوجا کرنے کے بعد میں یہ لوٹا کھولنا تب دیکھنا دوستو بھولے بابا جو تھے بیر پتر دینے کے بعد میں بہاں سے چل دیتے ہیں آگے بڑھ کے انتردھیان ہو جاتے ہیں اور بے موچی جو تھا بہن سے باپس ہو آتا ہے اور گھر پہ پہنچ جاتا ہے گھر پہ جا کر کے اپنی پتنی کے لیے ساری حقیقت بتاتا ہے پتنی کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگلی سال بھگوان سب کے لیے کابڑ چڑھا دینا دوستو بھول کہتا ہے کہ جن بھوڑے بابا کے لیے میں نے جل پلایا تھا انہوں نے یہ لوٹا دیا ہے آپ اس جگہ کو لی پیئے جہاں پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جگہ پر لوٹا بند کر کے رکھ دینا صبح پوجا کرنے کے بعد میں تب کھولنا دوستو بھئی ہوا اس کی پتنی نے وہ جگہ لی پی اور لوٹا کو بند کر کے اسی جگہ پر رکھ لیا صبح جب ہوتا ہے اور صبح جب ہوا تو پت پتنی جگتے ہیں جگنے کے بعد میں اس نان دھیان کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پوجا کرتے ہیں اور پوجا کرنے کے بعد میں پھر بھئی جب لوٹا موچی کھولتا ہے اور جیسے ہی لوٹا کھولتا ہے دوستو تو بھئی لوٹا سونے کی مہروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور دوستو جب بھئی لوٹا میں اس نے سونے کی مہرے دیکھی جو لوٹا پھل وڑا ہوا تھا تو اس موچی کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگا اور کہنے لگا دھن ہے پربو یہ کرپا تو کیول میرے بھولے نات ہی کر سکتے ہیں اپنی پتنی سے خس ہو کر کہ آنسو بھاتا ہوا کہنے لگا دیکھ رہی ہو میں نے بھولے بابا کو ہی جل پلایا ہے جو بوڑے بابا کے بھیس میں مجھے ملے لیکن میں پہچان نہیں پایا دھن ہے پربو آپ کی لیلہ یہ انہی کی کرپا ہے بھدرے جنہوں نے بیر پتر لوٹا میں رکھ کر کے دیئے تھے اور یہ سونے کی مہرے بنے بھی دوستو اب تو اسے بھولے بابا کے پرت بہت عدی بھکتی بڑھتی چلی گئی اور ایسی بھکتی ہو گئی کہ وہ بھولے بابا کی یاد میں رونے لگتا ہے مطروں سونے کی مہرے دیکھ کر دونوں پت پتنی کھوس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں انہی مہروں سے ان کو بینچ کر کے بھے موچی جو تھا ایک دکان خریدتا ہے اور دکان میں اپنے جوتا چپل کا کام شروع کر دیتا ہے اور بہت اچھی دکان اس کی بن جاتی ہے چلنے لگتی ہے اور دوستو بھولے بابا کی کرپا سے دھیرے دھیرے اس نے دکان سے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے بہت پیسہ کما لیا اور پیسہ کمانے کے بعد میں اس نے بہت اچھا ایک مکان بنایا اور بہت اچھا مکان بنا کر کے اسی میں پت پتنی رہتے ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن دوستو اس نے بھولے بابا کی بھکتی کرنا نہیں چھوڑا کیونکہ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں اس دنیا میں اگر بھگوان ان کے اوپر کرپا کر دے اور ان کے گھر میں دھن دولت کے بھنڈار بھر دے تو لوگ بھگوان کیلئے بھول جاتے ہیں لیکن دوستو اس موچی نے بھگوان کو نہیں بھولا اور دن پردن بھگوان کی بھکتی کرتا رہا اور ساری کسیاں بھولے نات اس کے گھر میں دیتے رہے اور سارے بھنڈار اس کے گھر میں بھرتے تھے ادھر دوستو اس کا ایک بھائی تھا اس کی پہلے سے ہی ایک دکان تھی اس کا بھی اچھا کاروبار چل رہا تھا اچھی دکان چل رہی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ ہمارا یہ بھائی بہت گریب تھا لیکن اب تو یہ بہت پیسے والا بنتا چلا جا رہا ہے اس نے دکان بھی خرید لی اور اس نے ایک اچھا گھر بھی بنا دیا اس کے پاس بہت پیسہ ہے دوستو بھے جل گیا اسے ایرسہ ہو گئی اب دوستو کہتے ہیں نا کہ اس انسار میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے اگر جس کے پاس پیسہ آدھک ہو جاتا ہے اس کی کمائی اچھی ہونے لگتی ہے تو بھائی بھائی سے جلنے لگتا ہے دوستو اسی طریقہ سے بھے موچی کا بھائی جلنے لگا اس نے کیا کیا کہ اس موچی کے اوپر چوری کا عاروپ لگا دیا اور گاؤ بالوں سے سب سے کہا کہ اس موچی نے ہماری دکان سے پیسے چرائے ہیں ہماری دکان سے جوتے چرائے ہیں چپنے چرائے ہیں یہ چور ہے دوستو گاؤ بالوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم چور ہے تم نے اپنے بھائی کے دکان سے پیسے چرائے ہیں اس کا بھائی بھی کھڑا ہوا تھا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی اس نے ہماری دکان سے پیسے چرائے ہیں اور سامان چرائے ہیں تب رونے لگا موچی اور کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو بوڑے بابا کی کرپا ہے انہوں نے ہی میرے لئے سب کچھ دیا ہے دوستو اس نے ساری بات بتائی ساری گھٹنا سنائی لیکن لوگوں کو بسواس نہیں ہوا لوگ کہنے لگے تیرے بوڑے بابا کون بوڑے بابا تب اس موچی نے کہا کہ بوڑے بابا ہمارے بھولے بابا نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اس طریقہ سے انہوں نے بیل پتر دیئے تھے وہ مہرے بن گئی سونے کی اور انہی مہروں کو بیچ کر کے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے میں نے یہ چوری نہیں کیا دوستو لوگ مجاک بنانے لگے ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ آگل ہیں ارے بھولے بابا کسی کو دینے آتے ہیں جو تجھے دینے کے لئے آئے تھے جب آپ دیا نہیں آپ بسواس کریے یہ بھولے بابا نے ہی مجھ کو دیا ہے لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کے لوگ آپ کتنا بھی سمجھائیں لیکن وہ نہیں سمجھ پائیں گے اور دوستو یہی کارڑا ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر بھگوان پہنچ بھی جائیں تو لوگ بھگوان کو بھی نہیں پہنچان پائیں گے کیونکہ ان کے اوپر مایا کا لوب کا لالچ کا پردہ پڑا ہوا ہے لوب لالچ میں مایا میں پھسے ہوئے ہیں اور اس لئے بھگوان کو پہنچان نہیں پائیں گے اور دوستو یہ بات سچ ہے کہ جس انسان کے اوپر لوب لالچ مایا کا پردہ پڑا ہوا ہے اس نے ڈھک لیا ہے تو بھگوان اپنے روم میں جا کر کہ ہی اسے درسن کیوں نہ دیں لیکن وہ پہنچان نہیں پائے گا کیونکہ وہ مہو مایا کے جال میں فسا ہوا ہے لوگوں نے اس کی بات پر دوستو بسواث نہیں کیا اور کہا کہ ارے جھوٹ پاگل بیب کو بنا رہا ہے بھولے بابا کسی کو آ کر کے نہیں دیتے دوستو وہ بہت رویا پھر بھولے بابا سے سکایت کرتا ہوا بولا کہ پربو آپ نے یہ کیا کیا آپ نے دیا اور مجھے ملا آپ کی کرپہ سے میرے پاس اتنا سب کچھ ہوا یہ تو سب آپ کا ہی ہے اور آج مجھے چور بنا دیا گیا اس سنسار کے لوگوں نے مجھے چور بنا دیا اور سنسار کے لوگوں کو چھوڑو میرے بھائی نے ہی مجھے چور بنا دیا اس سے اچھا تو یہی ہوتا کہ آپ میرے لیے سب کچھ مر دیتے میں گریب ہی رہتا تو میں چور تو نہیں بنتا اس طریقہ سے بھولے بابا کو یاد کرتا ہے اور بھے موچی بہت رہتا ہے پھر دوستو اس کے بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ایسے نہیں مانے گا کل پنچائت جوڑو اور پنچائت میں تب ہی یہ مانے گا دوستو بھائی ہوتا ہے اگلا دن جب ہوا تو پنچائت جوڑی اور پنچائت کے لوگ اکھٹے ہوئے بہت سارے لوگ بہاں پر موجود تھے تب پنچائت کے لوگوں نے اس موچی کے بھائی سے پوچھا بھائی یہ بتا کہ تیرہ پیسہ اس نے تیرے بھائی نے چھوڑا ہے تیری دکان کا سامان چھوڑا ہے اس کا بھائی کہنے لگا ہاں بھائی اس بھائی نہیں یہ بھائی نہیں ہے یہ بھائی کے نام پر کلنگ ہے اس نے اپنے بھائی کو ہی نہیں چھوڑا یہ اتنا بڑا چور ہے کہ میرے ہی پیسے چھوڑا لی میرے دکان کا سامان چھوڑا لی دوستو اس کے بھائی کی بات کو سن کر کے پھر پنچ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چُرائے ہیں دوستو میں روتا ہوا ہاں جوڑ کر کے کہنے لگا اور کہنے لگا پنچ پرمیسر ہوتے ہیں اور میں آپ کو پرمیسر مانتا ہوں اور میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میں نے ان کی دکان سے نہیں پیسے چُرائے ہیں نہ کوئی سامان چُرائے ہیں میرے اوپر تو بوڑے بابا کی ارثات بھولے بابا کی کرپا ہے جو بھی آج ہمارے پاس ہے یہ سب بھولے بابا نے دیا ہے دوستو اس نے پنچوں کے لیے بھی اپنی ساری داستان سنائی لیکن پھر بھی پنچوں کے لیے بھی بسواس نہیں ہوا پنچ لوگ اس کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے پاگل تو ہم پنچوں کو بھی بے کو بنانا چاہتا ہے ارے بھولے بابا کسی کو چل کر کے دینے آتے بلکل تو جھونٹ بور رہا ہے اس نے کہا نہیں پنچ پرمیسر بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھولے بابا نہیں دیا لیکن دوستو پنچوں کو بھی بسواس نہیں ہوا دوستو اب تو بھولے بابا کو بھائی یاد کرنے لگا رونے لگا کہ ہے پربو کیسی لیلا ہے آپ کی آج میں کیسا فس گیا ہوں میرے بھائی نے مجھے فسا دیا میں بہت بڑا چور بن گیا ہوں سماج کی نظر میں اب پربو توہیر اچھا کر سکتا ہے توہیر لوگوں کو عوگت کرا سکتا ہے کہ میں چور نہیں بھولے بابا کو یاد کرتا ہے تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ بھولے بابا وہاں پر پرکٹ ہو جاتے ہیں بھولے بابا کرود میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی بھولے بابا کو دیکھا تو سارے کے سارے پنچ سب لوگ ان کے سامنے نت مستق ہو گئے اور چھما مانگنے لگے پربو چھما کرنا پربو چھما کرنا بھولے بابا کہنے لگے ارے مورک ہو جو بھی یہ کہہ رہا یہ سچ ہے میں نے ہی اس کے لیے سب کچھ دیا ہے یہ چور نہیں ہے چور تو اس کے بھائی نے بنایا ہے کیونکہ اس کا بھائی اس کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور یہ اتنا بڑا لالچی ہے اتنا بڑا سوارتی ہے یہ چانتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا بن کر کے رہو یہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا آپ ہی بیچار کریے جب اس کا بھائی گریب تھا سڑک پر جوتے چپل کا کام کرتا تھا لوگوں کے چپل جوتے سمالتا تھا دو بکت کی روٹی ملنا اس کے لیے مناسب تھی تو لوگ آپ نہیں جانتے ہیں کیا اس نے اپنے بھائی کی مدد کی کیا اس نے اپنے بھائی سے آ کر کہ یہ پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا پریسانی ہے کیا دکھ ہے سب لوگوں نے کہا یہ تو سچ ہے تو اس لیے سب سے بڑا نیس سب سے بڑا کمین اس کا بھائی ہے سب سے بڑا چور اس کا بھائی ہے یہ تو ہمارا بھکت ہے اور ہمارا بھکت کبھی چور نہیں بن سکتا ہے یہ جھوٹ بولا اس کو فسارا ہے اب ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں میرے بھکت کو پریسان کرنے کی سجا تم کو ملے گے دوستو سارے پنچ سارے لوگ بھگوان بھولے نات کے سامنے جمین پر نت مستق ہو کر کے پڑے ہوئے تھے سب چھما مانگ رہے تھے کہتے تھے پربو ماف کیجئے گا میں سمجھ نہیں پایا میں پہچان نہیں پایا سب نے چھما مانگی اس کے بعد میں بھولے بابا جو تھے تھوڑا سانت ہوتے ہیں پھر اپنے بھکت موچی سے کہا کہ مانگیے بردان کیا مانگنا چاہتے ہو ہم تم سے خوش ہے تو دوستو بھائی موچی کہتا ہے کہ پربو ہمیں بردان میں کیا چاہیے میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھگوان سب کہتے ہیں نہیں بھکت کچھ مانگ لو تب موچی ہاں جوڑ کر کے کہتا ہے کہ پربو سب سے پہلے ان لوگوں کے لئے آپ چھما کر دیں کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے ان کو ماف کر دیں اور پربو یہدی آپ ہمیں بردان ہی دینا چاہتے ہو تو میں آپ سے یہی بردان مانگتا ہوں کہ آپ کے چڑوں میں ہماری بھکتی بنی رہے جب تک میں سنسار میں جیوت رہوں آپ کے چڑوں میں ہی بھکتی بنی رہے آپ کا ہی نام رکھتا رہوں آپ کے نام کا گھڑگان کرتا رہوں اور جب بھی میرے پران نکلیں تو آپ کا نام لیتے ہی میرے پران نکل جائیں اور ہمیں آپ کا لوگ سب لوگ پرابت ہو کیونکہ میں سوارت بھری دنیا میں لانچ بھری دنیا میں دوبارہ چنم لینا نہیں چاہتا ہوں پربو میں نہیں آنا چاہتا ہوں دوستو اپنے بھکت کی بات کو سن کر کے بھگوان سو تتہ آست کہتے ہیں اور وہاں سے انتر دھیان ہو جاتے ہیں تو سارے پنچ اس کا بھائی اس موچی سے ماں پھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو ہی سب سے بڑا بھکت ہے ہم لوگ تو لوگ اور مایا کے جال میں فسے ہوئے ہیں اس لیے ہم اچھائیوں کو نہیں پہچان پاتے ہیں ہم برائیوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں اور اچھائی وہی لوگ جان پاتے ہیں جو موہ مایا سے لوگ لالت سے دور ہیں میں تو فسا ہوں میرے بھکت میرے بھائی اس لیے میں نہیں سمجھ پایا لیکن تُو تو بہت دور ہے دھن ہے تیری بھکتی کے لیے اس سے بار بار چھما مانگتے ہیں اور اپنے اپنے استان کو دوستو سب لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں بھگوان بھولے بابا کا نام لیتے لیتے اس موچی کی جندگی کر جاتی ہے چین سے جندگی گجر جاتی ہے انت سمیں آتا ہے تو بھولے بابا کا نام لیتے لیتے اپنے پرانڑوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سیدھے سب لوگ کے لیے پرستان کر جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کہانی بھگوان سب کے بھکت موچی کی جس موچی کے ایک لوٹا جن نے اسے کروڑ پتی بنا دیا تو دوستو اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے یہ سچھا ملتی ہے یہ گیان ملتا ہے یہ جانکاری ملتی ہے کہ بھکتی کے اندر کتنی بڑی سکتی ہوا کرتی ہے جن بھکتوں کے اندر اگر بھگوان کے پرت بھاو ہے پریم ہے دل سے ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بھینٹ بھگوان کے لیے بہت بڑی بھیٹ بن جاتی ہے اور دوستو جن بھکتوں کے اندر افیمان ہے گھمنڈ ہے اوپر سے دکھاوا ہے سماج کے پرت دکھاوا ہے کہ میں بہت بڑا دان کر رہا ہوں یج کر رہا ہوں دولت کو لٹا رہا ہوں بھنڈارے کر رہا ہوں لیکن بھگوان کے پرت بھولے نات کے پرت انہیں بھاو نہیں ہے دل سے پریم نہیں ہے تو ان کی بھے بڑی سے بڑی بھیٹ پڑی سی بڑی دولت بھگوان کے لیے کوئی مانے نہیں رہتی ہے یہی کہانے ہم کو یہ سیکھ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دنیا میں اگر آئے ہو تو دگا کسی کے ساتھ مت کرنا کسی کے ساتھ بے وفائی مت پر کیونکہ دگا کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے اور جن لوگوں نے دگا کیا ہے ان کے گھر پر جا کر کے دیکھو تو دوبت کی روٹی ملنا ان کے لیے مناسب ہے کیونکہ کہتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ دگا کرتے ہیں تو بھگوان ان کے ساتھ دگا کر دیتا ہے اور انہیں ساری جندگی رونا پڑتا ہے اس لیے مطروں اس کہانی کا تات پریے اس کہانی کا بھاوارت اس کہانی کا سار یہی ہے کہ بھگوان کے چرڑوں میں لیر رہنا بھگوان سبکی بھتی میں لیر رہنا اور کسی کے ساتھ میں دگا گرداری بے بفائی مت کرنا ہر کسی کے ساتھ پریم کرنا اگر آپ نے اپنے جیبن میں یہ باتیں یہ کرم کر لیے تو آپ کا جیبن سفل ہو جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو نرک میں نہیں جانا پڑے گا آپ کو بھگوان سبکہ ہی لوگ پرابت ہوگا جس طریقہ سے موچی کے لیے بھگوان سبکہ لوگ پرابت ہوگا تو دوستو کیسی لگی یہ ایک موچی کی کہانی اگر یہ کہانی آپ کے لیے اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی شیئر کرنا اب چھما چاہتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئی چرچہ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہو ایم درسک بھائیوں کے لیے رادے کسنا اوم نمس سبائے